ششے تو ہاتھ پکڑتا چھوڑتا رہتا ہے لیکن سمرت گروہ جب ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تب چھوڑتے نہیں ہیں نرندر دیش و دیش میں گھوم گھوم کر جیگرو دیو نام کی الگ جگانے والے ہاتھ پکڑنے پر نہ چھوڑنے والے پوری سمرت سنسد گروہ دکھرتا اجیان والی بابا امہ کان مہارات جی نے بتایا کہ مہاتمہ چلتے فرتے رہتے ہیں اس سے ان میں دوش نہیں آتا اور جیوہوں کا بھی بڑا بھلا ہوتا ہے ان کے اس پرش کا درشن کا لاب ان کو کھلانے پلانے کا افسر ملتا ہے جس سے کرم کٹتے ہیں رمتہ جوگی بہتا پانی مہاتمہ کے یہاں دوست سب سموان ہوتے ہیں مہاتمہ پریم کا سموان کرتے ہیں پریمی کو زیادہ توجہ دیتے ہیں جس سے جیسے بھاو ہوتے ہیں اس طرح سے اس سے پریم کرتے ہیں گروہ جوار جس کا پکڑتے ہیں اس کا نیت چھوڑتے ہیں شش تو ہاتھ پکڑتا چھوڑتا رہتا ہے لیکن گروہ جوار پکڑ لیتے ہیں تب میں چھوڑتے ہیں عدے کو سرسنگوں میں بہت سیادہ کے لوگ آتے ہیں اور جب اس طرح کے سرسنگ میں نامدان ملتا ہے لوگوں کو تو سب کے بھاو ایک ریسے نہیں رہتے ہیں تو جب بھاو جس طرح کے ہوتے ہیں اسی طرح سے اس سے وہ پریم کرتے ہیں کہ بھاو سے ہی بھکٹی ہوتی ہے بھکٹی ہوتی ہے تو پریم ہوتے ہیں گروہ سے سمجھ جاتے ہیں گروہ کیا ہوتے ہیں تب پھر وہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اس کو نہیں چھوڑے گیا اور پھر اس کو پار کیا کرتے ہیں اور ملتوں پہ کرتے ہیں لیکن یہ مایا کے بازار میں آنی کال کے بازار میں بھراو میں پہ جاتے ہیں پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تب ان کو بھٹکنا پڑتا ہے بھٹک کرتے گھوم کرتے تب پھر وہ آتے ہیں جیسے کسی بیٹے کو کوئی باپ میلا گھومانے کے لیے لے جاتا ہے اور وہ نہیں پکڑے رہتا ہے باپ کا تو باپ لے جاتا ہے اور دکھاتا ہے کوئی اچھی چیز سمجھ میں آگئی بچہ اٹھانے لگتا ہے وہ نہیں چھوڑ جاتی ہے اور پیڑ میں باپ الگ ہو جاتے ہیں بیٹا الگ ہو جاتے ہیں تو بیٹا کو بھئے بھٹکتا ہے اور روٹا ہے ادھر ادھر تکلیف دیلتا ہے پھر اس کے باز میں خوش بینجب ہوتی ہے تب وہ ملتا ہے اب ہاتھ اگر باپ پکڑے رہے گا تو میلا بھی دکھائے گا مٹھائی بھی کھلائے گا سامان بھی کھائید دے گا جو اس کے لائک ہوگا جو اس کے ہیت کا ہوگا ہاتے کا ہوگا وہ چیز اس پر دلائے گا اور پھر وہاں پر دھر بھی لے آئے تو کہنے کا مطلب ہے کہ سمرت گرو کا ہاتھ جو ان کو وہ وہاں تک پانچا کرتے ہی دم لے ملتا ہے